اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں بھی خیریہ سے ہوں آج ہم لگے ہیں پکوڑے بنانے یہ دیکھیں یہ گھوں کی بالکل تازہ فرش پالک ہے یہ آلو ہیں انہیں میں نے کاٹ لیا ہے یہ تین عدد ہری مرچیں ہیں کوٹیوی مرچیں ایک چمچ ایک چمچ نمک ہے اور ایک عدد میڈیم سائز کی پیاز ہے تین عدد ہری مرچیں ہیں یہ ایک پاو بیسن ہے اس کو میں نے اچھی طرح چھان لیا ہے اور آج ہم لگے ہیں پکوڑے بنانے تو ابھی شروع کرتے ہم بیسن گھولنا پھر ہم بنائیں گے پکوڑے مزیدار سے ہم نے رفلی کٹنگ کر لیا پہلک اچھی طرح دھوو لیا ہے میں نے اب ہم تھوڑا سا پانی شامل کرتے ہیں اور میٹیشن کھولتے ہیں میں دراصل پنجاب میں اکیلی ہوں ہزبنڈ میرے ہیلپ نہیں کرتے اور مجھے اکیلے ہی ویڈیو بنانے پڑتے ہیں مجھے بہت شوک ہے دراصل ویڈیو بنانے کا چینل تو میرے بیٹے کا ہے لیکن میں نے کہا چلو میں کام شروع کر دیتی ہوں اب گھر پہ کوئی نہیں تھا ناردانہ میرا رہ گیا ہے اس سے بھی مڈا زبدست ٹیسٹ آتا ہے ناردانے سے یہ میں اپنی چھت پر بیٹھی ہوئی ہوں آج میں لکڑیوں کے چولے پر بناوں گی بس مجھے بہت شوک ہے نا گیس بہت استعمال کی ہے پیدا ہی گیس میں تقریباً ہوئے ہیں اور بڑا استعمال کی ہے ہر کامی کی اس پر ہوتا تھا اسلامباد میں تو یہاں مجھے بڑا شوک آتا ہے کہ میں لکڑیاں جلاوں اور اس پر کام کروں مٹی کی چولے پر اب مجھے بیسن بھی تھوڑا کام لگ رہا ہے 더 شوک آتا ہے 村沐ٹ موسیقی اس پہ میں تھوڑا سا بیشن اور ڈالتی ہوں یہ مجھے کافی کم لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے بٹ رہے ہیں موسیقی مٹی کچولا ہو اور لپیوں کی آگ ہو اس کا بھی اپنا ایک پیسٹ ہے اور ست مٹی کی کڑھائی موسیقی سبزی ملتی ہے بھینسوں کا خالص دودھ ملتا ہے تہی مکھن خالص سبزیاں خالص دیکھیں نا کیا زبردست ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پکوڑے تیار ہو رہے ہیں بس ابھی میں دش آؤٹ کرتی ہوں اور میں آپ کو شام کا ٹائم ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں سورج بھی غروب ہو چکا ہے زمینوں میں ٹریکٹر چلے ہوئے ہیں گندم بیچی دی ہے وہ جو گرین ہے وہ ساگ اور شٹالہ بھی جو ہے بھینسوں کا شٹالہ کہتے ہیں جارے کو پنجابی میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پکوڑے تیار ہیں اور یہ میں انہیں نکال رہی ہوں اور ابھی شام ہو گئی ہے مقریب کی ذان ہو چکی ہے پنجاب میں تو لوگ اس وقت خانہ بنا چکے تھے ہر بنا تو روز میں بھی لیتی ہوں لیکن آج ہماری طرف لائٹ نہیں تھی پھر میں نے کہا چلو تو کوڑے بنا لیتے ہیں چھت پر چلتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے زبردست مزیدار سے پکوڑے تیار ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ بائے بائے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا